السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج جمعے کی صبح ہے یہاں ٹورانٹو کینیڈا میں اور پاکستان میں آپ کے پاس جمعے کی شام ہوگی اب تک کی اسلام آباد سے محضور اطلاعات پر بات کرتے ہیں اور آج میں نے آؤٹڈور کوشش کی ہے تھوڑا سا فریشنس اپنے آپ کو بھی مجھے چاہیے تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی دکھایا جائے کہ کینیڈا کے بارے میں ایک عام تأثیر یہ ہے کہ یہاں شاید ہر وقت سنو ہی ہوتی ہے اور سارا سال ہی سنو ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے سنو یہاں نہیں ہوتی ہر وقت گرمیاں یہاں بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں جس طرح آپ کو گرینری ہر طرف نظر آ رہی ہے ایسی صورتحال ہے میں آئندہ دنوں میں کوشش کروں گا کہ مزید بہتر انٹیریو لیک کے پاس کہیں جا کے ریکارڈنگ کرو تاکہ آپ کو یہاں کا گرمیوں کے حوالے سے بھی جو یہاں کا محول ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے اب بات کرتے ہیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں وہی پرانی سرکس ہے لیکن کینیڈا سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب یہاں کینیڈا میں پائے گئے ہیں کینیڈا میں کیا کر رہے ہیں اور امریکہ میں آج ان کی کنز کے ساتھ نیو یاک میں ملاقات ہونی ہیں کیا میٹنگز ہو رہی ہیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس پر بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ فیصل وابڈا صاحب نے کیا کمال کیا کہ انہیں تو معافی مل گئی جو اصل میں کلپرٹ تھے جنہوں نے بیسیکلی پورے پاکستان کے میڈیا کو پھنس گیا لیکن فیصل وابڈا صاحب کی معافی بھی ہو گئی اور وہ معافی کرا کے اپنے نکل بھی گئے وہاں سے کیسے نکلے اور نکلنے کے بعد انہوں نے جو فرمایا مطی اللہ جان کے ساتھ ان کی کیا مڑ بھیڑ ہوئی اس پر بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا گروپنگ چل رہی ہے اور پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ آپ کو دو نظر آ رہی ہے ایسی بات نہیں ہے وہاں دو نہیں کئی گروپ ہیں اور اگر ان کو مزید نیچے فنل ڈاؤن کیا جائے اگر دیکھا جائے کہ واقعی حتمی طور پر کون سے گروپ ہیں تو وہاں تین گروپ ہیں بظاہر تو دو لڑ رہے ہیں ایک وہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو دستیاب وسائل تھے ہم اس کے اندر رہتے ہوئے بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک تیسرا گروپ ہے مافی تلافی گروپ اس پر بھی بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ نیب نے عمران خان کے خلاف نئی کیا جدوجہد شروع کر دی ہے لیکن آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک خیاض ولانہ افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ اور آپس میں جو آپ ایک صحت مند رسکشن جاری رکھتے ہیں مجھے وہ پڑھ کے خوشی ہوتی ہے وہ جاری رکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں ہمارے اس وی لاغ کو کیونکہ جس طرح پاکستان میں شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ اور ان کے جو سرپرست ہیں انہوں نے نیشنل فائر وال کے نام سے ایک سائبر وال کھڑی کر کے آپ لوگوں کے درمیان اور ہم جو وی لاغ کرنے والے لوگ ہیں چاہے پاکستان کے اندر وی لاغ کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر کرتے ہیں ہمارے درمیان ایک بہت بڑی دیوار حائل کرنے کی کوشش کی ہے اس دیوار کو گرانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف راغم کریں اور آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے دل کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں اور وہ جنرلسٹ who are trying to be lial to the citizens of پاکستان کیوں اس وقت کوئی عمران خان کی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں شباز شریف کی حمایت یا مخالفت کی بات نہیں زرداری کے آگے کھڑے ہونے یا اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات نہیں اس وقت بات ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی آج اگر عمران خان کی پارٹی اور عمران خان زیر عطاب ہیں تو کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور اگر آج ہمیں اور ہماری قوم کو اور ہمارے جنرلسٹوں کو یہ عادت نہیں پڑے گی کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو کل کسی اور کے خلاف جب بات ہوگی تو یہ وہاں بھی کھڑے نہیں ہوں گے اس لیے ایسے لوگوں کی اوصلہ افضائی کی ضرورت ہے اور ہم جو بات کرتے ہیں ہمیں اس سے فائننشلی کوئی آپ کو ڈریکٹ ہمارا آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں پتا کہ آپ کون لوگ ہیں کہاں سے سن رہے ہیں لیکن اچانک کومنٹ سیکشن میں آپ تھمز اپ دیتے ہیں ہینکیو کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ لائک کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں میں سے شاید کسی دل کی بات تک پہنچ رہے ہیں اور اب خبر یہ موسن نکوی جو وزیر داخلہ بھی ہیں آپ کے سینیٹر بھی ہیں اور بیقت وقت کرکٹ کنٹرول بورڈ کی چیرمن بھی ہیں پاکستان کی کرکٹ نے ہسٹری کی بدنام ترین عبرتناک ترین شکست کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم تیتر بیتر ہو چکی ہے کچھ انگلینڈ چلے گئے ہیں وہاں انہوں نے کچھ میچز کھیلنے ہیں کچھ امریکہ میں رک گئے ہیں کچھ نے کینیڈا کی جی ٹین کہ جی ٹوینٹی یہاں ایک لیگ ہونے والی ہے وہاں کانٹریکٹ سائن کر لی ہیں کچھ گھومتے گھوماتے دبائی سے ہوتے واپس پاکستان پہنچ چکے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے میڈیا والوں کو نوٹسز جاری کرنا شروع کر دی ہیں پہلے بابر آزم کے بارے میں سنا تھا اور اب وہاں بریاز نے بھی مبشر لکمان کو اور باقی جن لوگوں نے ان پہ الزام لگائے تھے انہیں نوٹسز لیگل نوٹسز سرو کر دی ہیں اور دوسری طرف محسن نکوی صاحب جو کرکٹ کے علاوہ ان کی ذمہ داری ہے ان پہ میچ فکسنگ کے الزام لگیں کرپشن کے الزام لگیں جو بھی لگیں محسن نکوی صاحب کچھ سے کوئی غرض نہیں وہ کینیڈا ہے دو دن کینیڈا میں انہوں نے قیام کیا مجھے اطلاع کل رات کو ملی اور ہمارے یہاں دنیا نیوٹ کے رپورٹر ہے محبوب شیخ صاحب وہ وہاں اس ریسٹورنٹ تک پہنچ بھی گئے تھے جس میں محسن نکوی صاحب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ رات گئے ڈینر کر رہے تھے اور لیکن جو ہی وہ وہاں پہنچے محسن نکوی صاحب نے وہاں سے رفو چکر ہونے میں ہی اپنی آفیت جانی اور وہ وہاں سے نکل گئے اور میڈیا کے ہمارے دوست ان سے بات نہ کر سکے لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ یہاں کسی کاروباری ڈیل میں ہیں وہ یہاں کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اپنا آبیسٹی پاکستان میں ان کا بہت لمبا چوڑا کاروبار کا سلسلہ ہے وہ اس کاروبار کے سلسلے کو مزید طول دینا چاہتے ہیں دو دن کینیڈا میں قیام کرنے کے بعد اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے بعد اور کاروباری میٹنگز کرنے کے بعد محسن نکوی صاحب کینیڈا سے واپس امریکہ آج پہنچ چکے ہیں اور آج ان کی نیو یارک میں ایک کاروباری گروپ سے میٹنگ ہے اور سنہ ہے کہ وہ امریکہ میں بھی مزید اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانا چاہتے ہیں وہاں کاروبار مزید اس کو غصت دینا چاہتے ہیں اور کاروباری لوگوں سے ہی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں امریکی ایوان نمائندگان پاکستان کے بارے میں یا پاکستانی گورنمنٹ کے بارے میں اور کیئر ٹیکر کیونکہ اس وقت یہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اور ان کی وزارتہ آلہ کے دوران ہی پنجاب بھر میں سرعام داندلی ہوئی اور داندلی کے سب سے زیادہ کیسز اور سب سے زیادہ انتخابی عذرداریاں اور الیکشن پٹیشنز پنجاب میں ہی ہوئی ہیں لیکن محسن نکوی صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان پاکستان کی کس طرح بیستی کر رہا ہے اور کس طرح تین سو اڑسٹھ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان میں جاری جو ڈراما ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے محسن نکوی صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں ان کی کاروباری ڈیلز جاری ہیں وہ آج بھی وہاں میٹنگز کر رہے ہیں کل بھی کر رہے ہیں اتوار والے دن جب فائنل ہوگا کرکٹ میچ وہ کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں بطا اور کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمن جس طرح دنیا بھر میں جتنے کرکٹ کنٹرول دنیا بھر میں جو سپیشلی ٹیسٹ پلینگ نیشنز ہیں ان کے کرکٹ کنٹرول بورڈ یا جو بھی کرکٹ آثارٹیز ہیں ان کے سی ای اوز کو انویٹیشنز تو ملی ہوئی ہیں محسن نکوی صاحب کو بھی سی طرح دعوت ملی ہوئی ہے اور محسن نکوی صاحب فائنل دیکھنے جانا چاہتے ہیں پتہ نہیں کس مو سے جائیں گے شرمندہ شرمندہ ہوں گے اس سے پہلے بھی جو پاکستان کے آخری دو میچز ہوئی تھے وہاں انہوں نے دیکھے تو ہوں گے لیکن کیمرے پہ نہیں آئے تھے اب بھی اگر وہ فائنل دیکھنے جائیں گے تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کیمرے سے دور ہی رہیں کیونکہ کیمرے پہ جب آئیں گے تو ہمارے دو چار سے رپورٹر بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں فائنل دیکھنے کے لیے جو ہمارے سپورٹس رپورٹر ہیں کوریج کے لیے آئے ہوئے ہیں پوری ورڈ کپ کی انتہائی بجے بجے دل کے ساتھ وہ کوریج کر رہے ہیں لیکن موجود تو ہوں گے اور محسن نکوی صاحب کا وہاں آمنہ سامنا ہو گیا تو شاید کوئی ہمارا سپورٹس رپورٹر ان سے کوئی ایک آدھ ایسا کوششن بھی پوچھ بیٹھے جس سے جس کا شاید محسن نکوی صاحب کے پاس جواب نہ ہو اس لیے محسن نکوی صاحب میڈیا سے جس طرح کینیڈا میں ہمارے محبوب شیخ صاحب کی انہیں اطلاع ملی ریسٹرینٹ سے کہ میڈیا کے رپورٹر یہاں پہنچ چکے ہیں تو وہاں سے انہوں نے بھاگنے میں آفیت جانی اسی طرح وہ فائنل کرکٹ میس والے دن بھی اگر پہنچ گیا اسٹیڈیا میں تو کم از کم وہ رپورٹر سے دوری بھاگیں گے اب بات کرتے ہیں کہ دوسرے یہ جو اوپر سے نازل ہوئے ہیں ہمارے ایک تو انواراللہ کاکر صاحب سنیٹر تھے ایک محسن نکوی صاحب سنیٹر تھے تیسلے ہمارے پنڈی والوں کے بلو آئیڈ بوائی تھے فیصل وابڈا صاحب اور ان کے ساتھ مصطفیٰ کمال آپ کو بتایا پاک سرزمین پارٹی والے وہ تو ہمیشہ سے ہی مستقل پنڈی والوں کے ہیں فیصل وابڈا صاحب نے اور مصطفیٰ کمال نے پنڈی والوں کے کہنے پہ جو پریس کانفرنسز کی تھی ججز کے خلاف اور کہا تھا کہ ان کے پگڑیاں ہم فٹبال بنائیں گے بل آخر وہ پگڑیاں فٹبال وہاں جا کے ختم ہوئیں کہ وہ جاتے جاتے چیف جسٹر صاحب پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی بے لباس کر گئے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے پہلے کہتے رہے میں مافی نہیں مانگوں گا مر جاؤں گا مافی نہیں مانگوں گا اور بل آخر انہوں نے مافی مانگ لی راستہ انہیں قاضی صاحب نے ہی دکھایا اور قاضی صاحب نے وہاں ایک حافظ الفات صاحب کو بلایا سب سٹیج ڈراما تھا سب پہلے سے تیش شدہ تھا وہاں ان سے آیات پڑی گئی اور قاضی صاحب نے پھر آیات پڑی اور فیصل باودہ صاحب کی اور مصطفیٰ کمال کی مافی قبول کر لی لیکن قاضی صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ اس معاملے کو نمٹانا چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ پنڈی والوں کے کہنے پر ہی پریس کانسنسز ہوئی تھی عدلیہ کے خلاف عدلیہ کو دبانے کے لیے کیونکہ انہوں نے آئی ایس آئی کا نام لے لیا تھا چھے ججز نے لیٹر لکھ لیا پھر لاہور آئی کورٹ سندھ آئی کورٹ سے اور پشاور آئی کورٹ سے تصدیق ہو گئی ان معاملات کی تھے حتیٰ کہ انٹی ٹیررز کورٹ اور سیول جج سہبان تک کے معاملات سامنے آگئے لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس بول پڑے کہ واقعی پاکستان کی عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے جب اس حد تک بات آگے نکل گئی تو قاضی صاحب اب کیسے انہیں بچا سکتے ہیں قاضی صاحب نے فیصل وابڈا کو قرآنی آیات سنا کے اور فیصل وابڈا نے کہا کہ پچھلی پیشی پہ جب مجھے قرآنی آیات کا حوالہ دیا تو میں نے گھر جا کے پڑا اور قرآنی آیات نے مجھے پہ اثر کر دیا اور میں اب راہ راست پہ آ گیا ہوں میں معافی مانگتا ہوں قاضی صاحب نے انہیں معافی دے دی مصطفیٰ کمال کو بھی معافی دے دی لیکن میڈیا والوں کو پکڑ لیا قاضی صاحب اب بھی خبروں میں مزید رہنا چاہتے ہیں میڈیا کے جو وہاں نمائندے تھے فیصل صدیقی بڑے لرننڈ لائر بتایا جاتے ہیں انہوں نے جواب دیا لیکن وہ کوئی جواب سے قاضی صاحب بھی مطمئن نہیں نظر آتے اور ہمارے پنڈی والوں کے نمائندے فیصل وابڈا بھی مطمئن نظر نہیں آتے انہوں نے میڈیا جو ہی باہر نکلے سپریم کورٹ سے مطیع اللہ جان ایم جی ٹی وی والے ان کے ساتھ ان کی مڈبیڑ ہو گئی آمنے سامنے جب آئے تو انہوں نے فیصل وابڈا نے کہا کہ آپ بہتر وکیل کریں آپ کا وکیل ڈیفرنڈ نہیں کر پایا آپ کی ٹیلیوین چینلز کو آپ ایسا کریں وہ مجھے پھنسانے میں لگے رہے پھنس وہ خود گئے ہیں اور میڈیا پھنس گیا ہے اب میڈیا پھنسا ہے تو فیصل وابڈا صاحب آپ کی وجہ سے پھنسا ہے لیکن یہ فیصل وابڈا صاحب مان نہیں رہے کیونکہ پریس کانفرنس آپ کی ہی تھی حتیٰ کہ انہوں نے اس حد تک فیصل وابڈا صاحب کہتے ہیں میں بدل گیا ہوں وہ بدلے نہیں ہیں انہوں نے مطیع اللہ جان کو کہا کہ آپ جتنے ہو اتنے میں ہی رہو وہ کہنا چاہتے تھے کہ تم اتنے بڑے جنرلسٹ نہیں ہو یا اتنے بڑے کوئی اس ملک کے اس سسٹم کے کہ اتنے بڑے سٹیکس نہیں ہیں تمہارے یا تم یہ کس طرح مجھ سے پوچھ رہے ہو تمہاری جرت کس طرح ہوئی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ میں تو پنڈی والوں کا نمائندہ ہوں مطیع اللہ جان تم تو ایک عام صحافی ہو تمہیں کس طرح یہ جرت ہوئی کہ تم مجھ سے اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہو انہوں نے کہا آپ جتنے میں ہیں اتنے میں ہی رہیں ہم فیصل وابڑا کے اس بیان کی مضمت کرتے ہیں آپ کو مطیع اللہ جان کو ہمارے پاکستان کا کوئی بھی ورکنگ جنرلسٹ اس کو کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے یہ کہنے کی کہ آپ جتنے ہیں اتنے میں رہیں فیصل وابڑا صاحب آپ جتنے میں تھے وہ تو آج پورے پاکستان نے دیکھ لیا آپ نے کہا میں مر جاؤں گا سر کٹوا دوں گا میں معافی نہیں مانگوں گا اور آج آپ نے معافی مانگی اور آپ نے کہا کہ ہاں میں رہ راستے آ گیا ہوں اس کا مطلب ہے آپ پہلے غلط راستے پہ تھے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ پہلے دن سے غلط راستے پہ تھے آپ کو جو پنڈی والے بتا رہے ہیں آپ کو جو سینیٹر بنوارے ہیں آپ کو جنرل نے قومی اسیمبلی کے نائلی سے بتایا سینیٹ کے نائلی سے بچاتے بچاتے آپ کو یہاں تک لے آئے اور مستقل آپ آپ اس حد تک ایک ڈھیٹ اور بے شرم انسان ہے کہ آپ ایک دن فوجی بوٹ ایک شاپر میں چھپا کے لے آئے تھے اور گیٹ پہ بھی آپ نے چیک نہیں کرایا تھا شاپر اور ٹیلویئن چینل پہ اچانک پروگرام کے دوران آپ نے فوجی بوٹ نکال کے آپ نے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا ہماری پورے پاکستانی قوم کو وہ دن نہیں بھولا لوگوں کو اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ آپ بوٹ کے نمائندے ہیں اگر آپ بوٹ کے نمائندے ہیں اور آپ نے اگر بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ میں سر کٹھوا دوں گا اور میں معافی نہیں مانگوں گا تو آج پھر سر کٹھوانے کے لیے پیش کرنا تھا نا کونسی آپ کو سزا ہی ہونی تھی لیکن آپ نے تو معافی مانگی اور باہر نکل کے آپ مطیع اللہ جان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے میں ہیں اتنے ہی میں ہیں ہمارے پاکستان بھر کے میڈیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بتائیں فیصل وابڑا کو کہ ہم جنرلسٹ ہم ریپورٹر ہم صحافی جو دن رات محنت کرتے ہیں بھاگتے دوڑتے ہیں جگہ جگہ سے غبریں کٹھے کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو true picture دکھانے کے لیے فیصل وابڑا جیسے مقروح کرداروں کا اصل چیرہ دکھانے کے لیے ہم کتنے میں ہیں ہم اسی پہ خوش ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جو عزت دی ہے ہم اس پہ خوش ہیں ہمیں لوگوں سے پیار ملتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں بطور جنرلسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ بیسک ایلیمنٹس اف جنرلزم کا تقاضہ ہے کہ جنرلسٹ مست ریمین لائل ٹو اٹس سٹیزنز ہم اپنے سٹیزنز کے ساتھ لائل ہیں آپ کے بارے میں فیصل وابڑا صاحب کسی کو کوئی یقین نہیں کہ آپ کس کے ساتھ لائل ہیں اور کس کے ساتھ نہیں آج اگر آپ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے لئے کام کر رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں آپ کل دوسری کے لئے اور کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لئے اور یہ بھی ضروری نہیں آپ جیسے کرداروں کے لئے کہ آپ پاکستان کے اندر کام کرنے والے انٹیلیجنس ایجنسیز کے لئے کام کریں یا پاکستان کے حدود سے باہر بھی کام کرنے والے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی آپ اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں اور اگر آپ عمران خان جیسے ایک مخلص لیڈر کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں اس کی پیٹھ میں چھوڑا گھوم سکتے ہیں تو کل آپ شباز شریف اور آسم منیر کے پیٹھ میں بھی چھوڑا گھوم سکتے ہیں آپ ایک انتہائی انریلائیبل کریکٹر ہیں یہ آپ کی پہچان ہے اب آپ مطیع اللہ جان سے مجھے نہیں پتا کہ مطیع اللہ جان اپنے ویلاگ میں کس طرح اپنی پہچان کرائیں گے کیا بتائیں گے کہ ہم کتنے میں ہیں کتنے میں نہیں لیکن کم از کم فیصل وابڑا صاحب آپ کا چہرہ لوگوں نے دیکھ لیا اور آنے والے دو چار چھ دس دنوں میں پاکستان بھر کے صحافی مزید اس پر روشنی ڈالتے رہیں گے اب چیف جسٹر صاحب پاکستان یہاں کیا کر رہے ہیں انہوں نے وہی قصہ چھیڑ دیا ہے جو کمر جوید باجوا صاحب کا مسئلہ تھا کمر جوید باجوا صاحب کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ جنرلسٹ بہت پیسے کمارے ہیں آج انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پریس کانفرنسیں جو دکھائیں اس سے آپ نے کتنا پیسہ کمایا ٹیلی وی ان چینلز بتائیں وہاں رانہ جواز جو ڈریکٹر نیوز ہیں جیو کے انہیں روشن پا بلائیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پریس کانفرنسیں جو دکھائیں ایک فیصل وابڑا کی اور ایک مصطفیٰ کمال کی مدلیہ کے خلاف ججز کے خلاف یہ دکھانے سے کتنا پیسہ کمائے یہ پیسے کا مسئلہ ہمارے ملک میں ختم کیوں نہیں ہوتا اتنے اہم عوضوں پر بیٹھے ہوئے وہ چاہے چیف آف آرمی سٹاف سابق ہمارے کمر جوید باجوا صاحب ہوں انہیں بھی جب انکر پرسن ملتے تھے تو وہاں انکر سے یہ پوچھتے تھے کہ تمہاری کتنی تنخواہ ہے تم کتنا مہینے کا کماتے ہو ان کا بھی پیسہ مسئلہ تھا اور آخر میں یہی ثابت ہوا کہ جہاں جہاں ان کے دنیا بھر میں ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں بھی انہوں نے اتنی پراپٹی خرید لیا ہے فلان جگہ بھی خرید لیا ہے دوبئی بلجیم پاکستان پتہ نہیں کوئی شاید بڑا کوئی شہر بچا ہو جس میں انہوں نے پراپٹی نہ خریدی ہو بالاخر یہی نتیجہ پہنچتا ہے کہ یہ جو ملکی معاملات پر سودے بازیاں کر لیتے ہیں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں اپنی حلف کو سائیڈ پہ رکھ کے اپنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما اور ریجیم چینج آپریشن ٹائپ چیزیں کر جاتے ہیں یہ لوگ بیسیکلی پیسے کے پیچھے باغ رہے ہوتے ہیں اب قاضی فائزی صاحب نے پیسے کا مسئلہ کھڑا کر دیا جب آپ نے پریس کانفرنس کرنے والے کو معاف کر دیا تو آپ میڈیا چینلز والوں سے اب کیا نکالنا چاہتے ہیں صرف آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کتنا کمار ہیں ابھی تک تو یہی کوئسٹن سامنے آیا ہے پھر قاضی صاحب نے ایک اور سوال کیا انہوں نے کہا آپ لائیو کیوں دکھاتے ہیں قاضی صاحب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو پریس کانفرنس اور جو فیصل وابڈا جیسے کریکٹرز جب انہیں لائیو دکھایا جاتا ہے تو آپ کو شاید یہ ہمارے فیصل صدیقی صاحب یا باقی جو ہمارے لائیر ہیں یا پاکستان بروڈکاوٹسٹر سیشن ہے یا ان کے نمائندے ہیں وہ یہ نہیں بتائیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں پنڈی سے کالیں آتی ہیں وہی پنڈی جو ایک سے پہلے آپ نے بھی وہ بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کی تھی فیضاباد دھرنا کیس میں لیکن آپ نہیں اٹھا سکے تھے پنڈی والے کالیں کرتے ہیں وہ باقاعدہ ان کے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج شام کو فلان ٹیلیویین چینل کے مین سٹیم پروگرام میں فلان فلان بندہ وہاں گیسٹ بیٹھے گا ان سے پوچھتے ہیں کس کو آپ بلا رہے ہیں باقاعدہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے مسلمی اگنون کے لوگوں کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے انہ لسٹوں کی ایک لسٹ اپروو ہوئی ہے ہماری آئی ایس آئی اور باقی پنڈیو بوائز کی طرف سے وہ لسٹ تمام ٹیلیوین چینل کے پاس ہے کہ ان ان لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں دیلی کی بریانت پر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آج شام کے جعوید چودری کے پروگرام میں کون کون آ رہا ہے فلان پروگرام میں کون آ رہا ہے فلان ندی ملک کے پروگرام میں کون آ رہا ہے تمام اہم جتنے پروگرام ہمارے مین سٹیم پیڈیا پر چل رہے ہیں سب کی لسٹیں کنفرم کی جاتی ہیں اور اگر کوئی بندہ انہیں منظور نہ ہو تو وہ اپنا بندہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو نہیں اس کو بلانا ہے تو یہ فیصل وابڈا ٹائپ اور مصطفیٰ کمال جیسے لوگوں کی لائیو پریس کانفرنسیں جو آپ لوگوں کے خلاف ہوں یا عمران خان کے خلاف ہوں باقاعدہ انسٹرکشنز آتی ہیں اور پھر لائیو دکھائی جاتی ہیں اب یہ باری پتر آپ اٹھا سکتے ہیں اس طرح کی پریس کانفرنسیں آپ رکھوا سکتے ہیں تو رکھوا لیں آپ نے تو فیضاباد دھرنا کیس کے بارے میں بھی ایک فیصلہ سنایا تھا اور بعد ازاں آپ یہ بھی کہتے پائے گئے کہ ہم نے فیضاباد دھرنے کیس میں میں نے لکھ کے دے دیا تھا جنرل فیض حمید کا نام ایک روز آپ نے سپریم کورٹ میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آپ نے یہ بیان دیا چند دن بعد آپ کا ایک اور بیان آیا جس کے اب باقیدہ کلپس بن چکے ہیں جو ویڈیو وائرلز ہو چکی ہیں آپ نے کہا میں نے تو کسی کا نام نہیں لکھا میں نے تو جنرل فیض کا نام نہیں لکھا میں نے تو منشن نہیں کیا آپ اگر اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکتے بطور چیف جسٹس صاحب پاکستان تو آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ ٹیلیوین چینلز والے جن کے ہر وقت پاکستان میں تقریباً اس وقت ایٹی سکس ایٹی سیمن چینلز چل رہے ہیں 156 چینلز کے لائسینسز ہیں پاکستان میں چھوٹا سا ملک ہے اتنی بڑی ایکانومی نہیں ہے اور اسی مارکٹنگ بجٹ میں سے سب نے اپنا اپنا حصہ لینا ہے لوگوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہے کیا یہ برداشت کر سکتے ہیں اور پھر ان میں ہمارے مین سٹیم میڈیا میں بہت دو چار ہی ایسے ہوں گے جو صرف پیور جنرلزم کر رہے ہیں باقی سارے تو کاروباری ہیں کسی کی گھی مل ہے کسی کی لینڈ ڈیویلپر ہے کسی کی گھی مل ہے کسی کا پرائیوٹ یونیورسٹی ہے پرائیوٹ کالجز ہیں پرائیوٹ سکولز ہیں اور دھندے ہیں اپنے دیگر دھندوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ لوگ ٹیلیویین چینلز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ بھاری پتر اٹھا لیں سیول سپریمیسی والا جو آپ نہیں اٹھا سکے اور آج آپ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ نہیں اٹھا سکیں گے آپ پوچھتے رہیں کہ یہ پریس کانفرنسیں کیسے لائیو ہوتی ہیں یہ کون لائیو کراتا ہے اور کون لائیو کٹ کراتا ہے یہ آپ نہیں پوچھ سکتے نہ کوئی آپ کو بتائے گا آپ کو بھی پتا ہے کون کراتا ہے آپ صرف تھوڑی دیر خبروں میں رہنا چاہتے ہیں اور اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے آج ہی اپنی گفتگو میں آپ نے خود اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں تو نوٹس نہیں دینا چاہتا میں نے ساتھیوں کے کہنے پر نوٹس دیا اصل بات یہ ہے کہ آپ میں بھی نہ اس طرح کی کوئی سوچ ہے سیول سپریمیسی کی نہ آپ پنڈی والوں کو ٹک ٹائم دینا چاہتے ہیں نہ آپ دے سکتے ہیں آپ نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں نے ساتھیوں کے کہنے پر فیصل وارڈا کو نوٹس دیا آخری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتے پی ٹی آئی پہ جو ان کی گروپیں ہیں اس پر ایک الگ ویڈیو بنا لیتے ہیں میں اجاز چاہوں گا